ہی پھر ایسے ہیں آپ کیسے ہیں تو آج کی رسپی ہے ہماری انڈہ کھیما انڈہ برجی سے انڈہ کھیما سے ڈیٹلی ملوڈ ہے یہ انڈہ کھیما تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم انڈے کو باول کر لیں گے میں نے یہاں 5 انڈہ لیا ہے چاہے تو آپ زیادہ کم لے سکتے ہیں اس کی بعد اس کو باول کرنے پر رکھ دیں گے پھر ایک کڑائی میں تیل گرم کریں گے میں نے پانچ انڈہ لیا ہے تو پانچ سپون تیل لیا ہے اسے فائنلی چھوپڈ انینس میں نے 2 انینس لیا ہے اور اس کو فائنلی چھوپ کیا ہے تو یہ اچھے سے چھوپ ہو گیا ہے اور اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اور یہ فرائی ہونے کے بعد اس میں آپ جنجر گارلک اور چلی کا جو پیس بنایا ہے وہ ڈالیں گے ڈال کے بھی تھوڑا فرائی کریں گے اس کے بعد فائنلی چھوپڈ ٹیمیٹوز ہے یہ پوڈ ڈالیں گے میں نے یہاں پر bats کو اچھے کوک گیا amazing کم ک کن کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں سارے مسائلیں like coriander powder ڈریڈ چلی پاورڈر ڈباک پیپا پاورڈر پھر سالٹ بلاک پیپر پاورڈر پھر پیر کوڈڈ کیو مین پیومن پسوڈر یہ سب ڈال کے آپ اس کو اچھے سے ملائیں گے تھوڑا سا اس میں رہن ہاف ہمارا کلاس وورٹ ڈالے گے間 جو ہمارا مکشر ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے اور اس میں مل جائے تو یہ میڈیم آج پہ کرنا ہے پھر میں نے تھوڑا دھنیا پتہ ڈالا ہے اس میں فلیور کو انہانس کرنے کے لیے اب یہ ہمارا انڈا بوائل ہو چکا ہے میں نے چھل کر اس کو گریٹ کیا ہے تھوڑا موٹا گریٹ کیا ہے تاکہ یہ دیکھے اچھے سے اور ہمارا موں میں آنے سے بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اس کا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس کو اچھے سے فلی گریٹ کر لیں پانچوں انڈے کو ہمیں گریٹ کرنا ہے اور یہ ہمارے انڈے سارے گریٹ ہو چکے ہیں دکھنے میں بھی کافی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے کھانے میں تو بہت ہی امی تھا اور بہت لا جوا میں نے یہ پہلی بار بنایا اور پہلی بار میں بہت ہی اچھا بنا بہت امیزنگ بنا اس کے بعد یہ میں نے بھرا لیا اس کے بعد اس کو اچھے سے جتنے پانی ہے تھوڑا سا اس کو سکھا لیں گے اور اس کی کنسیسن سے تھوڑا ٹھیک ہونے چاہیے میں سا بنا لیں گے پھر اس کو تھوڑا دھنیا پتے سے گانش کریں گے اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا انڈا کھیما اس کو ایک باول میں نکال لیں گے تب تک ہم اس کے ساتھ ہم پاؤو لیں گے اگر آپ کو پراتھا کھانا ہو روٹی کھانا ہو بریڈ کھانا ہو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں پھر میں نے یہاں پہ پاؤ لیا ہے تو پاؤ کو اچھے سے ایک لیں گے اور اس کو انجائے کریں گے چلی گئے انجائے کیجئے بابائی ٹیک کیر اور ہمارا روٹی کھانا ہو گئے